اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید فہد حاشمی فوٹو سے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سونی اپنا ایک نیا کیمرہ لاؤنج کرنے جا رہی ہے 21 اکتوبر 2021 کو جی ہاں سونی نے یہ اناؤنس کر دیا ہے اپنے اوفیشل پیج کے اوپر جو یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے اس پہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ ایک نیا کیمرہ لاؤنج کرنے لگے ہیں اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر سونی اس وقت ہمیں دینے کیا لگا ہے کیا سونی اپنا کوئی کراپ سینسر اے پی ای ایسی کیمرہ نکالنے چاہ رہا ہے اگر نکال رہا ہے تو وہ کون سا باڈی نکالے گا یعنی کہ ابھی جو کرنٹلی مارکٹ میں اویلیبل ہے جو سونی انووی کی اوفیشل وارنٹی میں ہے وہ اے سکسٹی فور ہنڈریڈ اور اس کے بعد جو اب نیا موڈل اگلے ہفتے آنے والا ہے کمینگ ویک کے اندر وہ ہے سونی کا زیڈ وی ای ٹین زیڈ وی ای ٹین ایک چھوٹا کامپیک کیمرہ بنایا ہے جو کہ انڈر ون ففٹی ڈیل لاکھ روپے کے اندر کی سیریز میں بنایا گیا ہے تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کراپ سینسر میں تو انہوں نے زیڈ وی ای ٹین دے دیا جو یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے یہاں پہ اناؤنس کی ہے جو پریمیم لگایا ہے پریمیم ان ٹو ڈیس اکیس اکتوبر سبح سات بجے کا تو اس میں یہ کیا دینے لگے ہے تو کیونکہ انہوں نے موڈل کا نہیں بتا ہے لیکن کیونکہ گوگل کا زمانہ ہے تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی دیر ہوتی ہے آپ کو چیزوں کے بارے میں جو ہے اب وہ پتہ چل ج جاتے ہیں تو ہم نے بھی یہ جاننے کی کوشش کری ان کا چینل ہے سونی کیمرہ چینل کے نام سے ہم یہاں پہ گئے اور جو لوگ یوٹیوب کا کانٹینٹ بناتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے جب آپ کوئی ویڈیو اپنی یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ کچھ ٹیکز ہوتے ہیں جو آپ اپنی ویڈیو کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ جو ٹیکز لگے ہوئے اس میں اس موڈل کے بارے میں ذکر کی گیا گیا ہے اور وہ ہی ٹیکز جو یہاں پہ لگائے گئے تو میں تھوڑا سا دکھاتا چلوں آپ کو اگر آپ کو سکرین میں تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں یہ نیو کیمرہ لاؤنج کا ان کا چینل ہے سونی کیمرہ چینل کے نام سے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جو انہوں نے ریلیونٹ ٹیکز لگائے ہیں اس کے اندر انہوں نے موڈل شو کر دیا ہے اور اس موڈل کا نام ہے سونی ای سیون فور سونی ای سیون آر فور ڈیفرینٹ ہے وہ ریزولیشن سیریز ہے جبکہ یہ جو نیا کیمرہ لاؤنج یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ای سیون تھری کے بعد لاؤنج جو ابھی آنے والا تھا سن رہے تھے کہ آئے گا آئے گا کوئی موڈل تو ای سیون فور انہوں نے انہوں نے آناؤنس کر دیا ہے کچھ ہی دن میں دو سے تین دن میں اس کی آفیشلی ریلیز بھی کر دیں گے اور یہ پھر انٹرنیشنلی آ بھی جائے گا لیکن بات سری ہے کہ ابھی جو لوکل بائر ہے جو پاکست پاکستان کا ہمارا لوکل بائر ہے وہ کیا چاہتا ہے کیا وہ سونی ای سیون تھری بائے کرے گا یا ای سیون فور بائے کرے گا اگر ای سیون تھری کو وہ سکپ کرتا ہے اور ای سیون فور پہ جاتا ہے تو اس کی کچھ وجہات ہونی چاہیے سب سے ایمپورٹنٹ جو پاکستان کی مارکٹ کے اندر جو کاؤنٹیبیلیٹی ہوتی ہے وہ ہے آپ کے پاکٹ سائز کے اوپر کیا آپ کا پاکٹ سائز کیا ہے تو تین لاکھ روپے کے اندر اندر کے کیمراز جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں اور ای سیون تھری کی اس وقت جو پاکستان میں مارکٹ اب جو نیا سٹاک اپ کمنگ تھرزڈے کو آنے والا ہے جو سونی کا سٹاک آنے والا ہے اس میں جو ابھی ہمارے پاس ریپورٹس ہیں وہ دو لاکھ نوے ہزار سے تین لاکھ کے لگ بک ہی جو ہے سونی ایسیون تھری آئے گا لیکن صحیح پرائز تبھی پتہ چلیں گے جب سونی آفیشل آناؤنسمنٹ کرے گا دوسرے نمبر پہ سونی ایسیون فور کس پرائز میں آ رہا ہے تو ابھی جو ہم نے جتنی ریسرچ کری جو ہمارے سامنے بات آئی ہے اس میں پچیس سو ڈالر پچیس سو ڈالر کے پاس جو ہے اس کی باڈی کا پرائز رکھا گیا ہے ٹھیک ہے پچیس سو ڈالر اور ابھی جو رائٹ نو آج کی تاریخ میں ایسیون تھری کا جو پرائز ہے وہ اس وقت اٹھارہ سو ڈالر ہو گیا ہے بین ایچ ویب سائٹ کے اوپر دو سو ڈالر کم ہو چکے ہیں انسٹینٹلی انہوں نے سیونگ ایک ڈیل نکالی ہے جو دو ہزار کا ایسیون تھری ڈالر کا کیامرا تھا وہ اٹھارہ سو ڈالر کا کر دیا ہے کیونکہ ایسیون فور پیچھے آ رہا ہے تو وہ پچیس سو ڈالر روپے کا پچیس سو ڈالر کا انہوں نے کر دیا ہے تو کیمت بھری نہیں ہے کیمت اچھی ہے فیچرز بھی کچھ میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیے تھے ہاں ایسیون فور کے اندر جو کچھ چیزیں یہاں پر بتائی گئے ہیں جو آنے والی ہیں وہ سب سے پہلے ایسیون تھری جو ہمارا کیامرا جو بھی رننگ میں ہے وہ 24 میگا پکسل کیامرا ہے یہ 33 میگا پکسل ہے دونوں فل فریم کیامرا دونوں الیکٹرونک ویو فائنڈرز ہیں دونوں میررلس تیکنولیجی پر ہیں لیکن اس میں فور کے سکسٹی فریمز بتائی جا رہے ہیں کہ اس ایسیون فور جو آنے لگا ہے اس میں یہ فور کے سکسٹی فریمز دیں گے یعنی کہ اب اگر دیکھیں تو یہ کینن کی جو مارکٹ کو ہٹ کرنے لگیں کیونکہ کینن آر سکس جو بھی پچیس سو ڈالر کی باڈی ہے اس میں بھی فور کے سکسٹی فریمز ہے اسی طرح 10 bit 422 کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے جو ٹیگنگ کے اندر جو ہم نے سارے پوائنٹس نکالیں اس کے تو جو یہ بتانے لگیں کہ اس کیمرے میں آنے لگا ہے تو وہ 10 bit 422 ہے فور کے سکسٹی فریمز ہے اسی کے ساتھ آئے آٹو فوکس ہے موویز کے اندر اسی طرح اینیمل آئے فوکس ہے اور سائلنٹ شٹر موڈ ہے اسی طرح اور بھی فیچرز ہیں تو مین یہی سارے ویڈیو کے فیچرز ہوتے ہیں جو ہائیبریٹ کیمراز ہوتے ہیں اس میں فریم ریٹ پر سیکنڈز کو دیکھا جاتا ہے کوڈیک کو دیکھا جاتا ہے اور کس فورمیٹ کے اوپر وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس کے فریم پر سیکنڈز ای سی زیادہ ہیں اور کچھ فیچرز اس سے بہتر ہیں پچیس سو ڈالر ایک میرے خیال سے مناسب قیمت ہے کیونکہ پروڈکشن کارس تو اب سبھی کو پتا ہے یہ چیزوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں بھی اس بات کا انتظار ہے اور دیکھتے ہیں یہ کیا چیز مارکٹ میں نئی لے کر آ رہے ہیں لیکن سونی جب کوئی چیز لاتا ہے تو نو ڈاوٹ اس میں کوئی خاندانی قسم کے فیچرز ضرور ہوتا ہے تو ہم بھی اسی انتظار میں تو یہ نیوز میرے پاس تھی میں تھوڑا سا ورک کر رہا سوچا ہے کہ آپ لوگوں تک ویڈیو پشا دوں تو بلکل بہت ٹائم لگ رہا ہے میری ویڈیوز بننے میں میری کوشش یہ دوبارہ سے میں نے لائن اپ کیا ہے کہ میں جو بھی جتنا بھی نولیج آپ لوگوں کو دے سکوں وہ انشاءاللہ اس ویڈیوز کے تھوڑ دوں گا لیکن اس کے لیے آپ کی ڈیمانڈ آنا ضروری ہے اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے اس کے اوپر فاہد بھئی یہ چیز کے اوپر ویڈیو بنا ہے اس کی مارکٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہے تو انشاءاللہ میں ٹائم زائے نہیں کروں گا جل سے جل شورٹ شورٹ ویڈیوز آپ کو بنا کر دوں گا کیونکہ بے تہاشا کانٹینڈ ہے میرے پر تو اس ویڈیو کو ہم ہی ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ